دارالعلوم نے جو مفتیان اکرام نے فتوہ دیا ہے وہ نیل پالش کو لگا کر سوال کا جواب دیا ہے نیل پالش لگانا جائز ہے لیکن نیل پالش کی پرت اتنی موٹی ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے یا غسل واجب ہو جائے اس سے پہلے اس کو صاف کر کے دھونا ضروری ہے کیونکہ جسم تک پانی کا پہنچانا لازمی ہے اور وہ نیل پالش کسی ایسے اجزاء سے بنی ہوئی نہ ہو جو اجزاء ناپاک ہیں ناپاک کی چیز سے کسی سے بنی بھی نہ ہو پاک چیزوں کی بنی ہوئی نیل پالش ہو تو لگا سکتے ہیں اور ناخون اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو مخروع ہے ناخون کا بڑھانا نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے ناخون کاٹنا کم سوئی کم آٹھ دن میں وہ مناسب ہے کہ ہر آٹھ دن میں کاٹے ہیں اگر نہیں کٹ پا رہے ہیں تو چالیس دن لازٹ ہے چالیس دن کے اندر اندر ناخون کو کٹ لینے چاہیے اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور یہ مقروحات میں سے ہے اس لئے شریعت نے صاف صفائی پر کیونکہ صفائی نصفل ایمان ہے اس کے مدد نظر مفتیان کرام اس کو کہتے ہیں کہ ناخون بڑے نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ آدمی صاف صفائی نہیں کر پاتا